Don't forget to like, share, comment and subscribe to سید سات قادری میرا بھائی عبادت عربی زبان کے لفظ عبد سے نکلا ہے عبد عین بے دال اس کا معنی کیا ہے آخری درجہ کے عاجزی اور انکساری یعنی عاجزی اور انکساری کی انتہا ہو جائے نا اسے عبدیت کہتے ہیں کہ عبد ہوں میں اور اگر عورت ہے تو عمد ہوگی امام راغب اسفہانی رحمت اللہ علیہ المفرادات کے پیچ نمبر 319 پر لکھتے ہیں کہ عبادت عاجزی اور فروتنی کی انتہا کا نام ہے اچھا اسی طرح عبادت عاجزی اور تعظیم کی آخری حد کا نام ہے کہ اس میں عاجزی بھی ہوگی اور اس میں تعظیم بھی ہوگی اور آخری حدوں پر ہوگی آخری حد کی تعظیم کا اظہار صرف اسی ہستی کے لیے رواہ ہے جو معبود برحق ہے تو عبادت صرف ایسے فعل کا نام ہے جو کسی کی نسبت معبود ہونے کا اعتقاد رکھتے ہوئے اس کے لیے تعظیم اس کے لیے عاجزی اور اس کے لیے فروتنی کے اظہار کی خاطر وہ عمل کیا جائے یہ عبادت ہے تو بغیر عاجزی کے عبادت ہو نہیں سکتی بغیر انکساری کے عبادت ہو نہیں سکتی تو پھر غرور و تکبر ہو سکتا ہے عبادت نہیں ہوگی اور اسلام میں حقیقی تصور عبادت کیا ہے تو دیکھیں جی اسلام کا حقیقی تصور عبادت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو برزا و رغبت اس طرح کیا جائے کہ انکار کی مجال نہ رہے عبادت کی اصل روح یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو جو حکم بھی دے اس پر کسی چونچرا کے وہ عمل کریں اور یہ حالت پختہ اعتماد مکمل اعتماد اور یقین کے بغیر ممکنی نہیں ہے تو کیا پتا چلا کہ اطاعت و عبادت اللہ کی ہوگی اور صرف اسی کی ہوگی صرف اسی کے لیے ہوگی صرف اسی کی رضا کے لیے ہوگی نماز ہو کے روزہ ہو کے دیگر فرائض ہو جس سب کے سب صرف اسی کے لیے ہوں گے دیکھیں ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ اطاعت و عبادت الہی کو صرف نماز روزہ اور دیگر فرائض تک محدود سمجھ جا سمجھنے لگتے ہیں بعض لوگ اور یہاں وہ غلطی کھاتے ہیں اس کے برقص حقیقی اور صحیح تصور عبادت یہ ہے کہ بندہ جس دن سن بلوخ کو پہنچے جب پہنچ جائے پیوبرٹی کو تو اس دن سے لے کر زندگی کے آخری لمحے تک اس طرح اپنی زندگی گزارے کہ اس کا کوئی کام بھی خلاف شریعت نہ ہو اس دنیا میں رہتے ہوئے اس کا اپنے بیوی بچوں سے سلوک اپنے پڑوسیوں سے سلوک اپنے ماتہتوں سے سلوک اپنے رشتداروں سے ماں باپ سے بہن بھائیوں سے چھوٹوں سے بڑوں سے مزدوروں سے ہر اس شخص سے جس سے آپ یو کم ان کانٹیکٹ ویڈ الغرز ہر زی قرابت اور زی حق کے ساتھ اس کا سلوک اور معاملہ اللہ کے حکم کے مطابق ہو لہذا اگر کوئی انسان جو ہے وہ لوگوں کے حقوق پورا کرتا ہو تو اس کی زندگی کے شب و روز اور اس کی حیات کا ایک بلکہ میں کہنا جائے ہر وہ شخص صرف لوگ نے ہر وہ ذات جس کی اس پر حق ہیں ان حقوق کو پورا کرتا ہو اس لحاظ سے اس طریقے پر جو اللہ نے اس کو بتایا ہے تو گویا وہ زندگی کے ہر لمحے میں اپنے رب کی عبادت میں مصروف ہے ہر سانس میں تو یہ معاملہ عبادت کا اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ اسلام is the complete code of life یہ صرف رسومات کا نام نہیں ہے جو کسی عبادت گھر تک یا عبادت کے وقت تک محدود ہو بلکہ مسلمان کی زندگی کا ہر لمحہ عبادت ہے اور قرآن کریم نے اس عبادت کے حکوم کو جامع طور پر بیان کیا ہے قرآن کریم میں سورة البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لئیسا البر ان تولو وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولیکن البر من آبن باللہ والیوم الاخر والملائکة والکتاب والنبی وآت المال على حبه ذو القربا والیتابا والمساكین وابن السبیل والسائرین وفي الرقاب والسائرین وفي الرقاب واقام الصلاة وآت الزکاة والموفون بعهدهم اِذَا عاهد وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَائِ وَالضَّرَّائِ وَحِيْنَ وَحِيْنَ الْبَأْسَ أُولَائِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَائِكَ هُمُ الْمُتْقُونَ ہم میں سے ہر کوئی تقوی تقوی اور پریزگاری کے لیے ہے کوشش کرتا ہے کہ تقوی ہو پریزگاری ہو اللہ نے اس کا حل بتا دیا کہ نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم اپنے موک و مشرق و مغرب کی طرف پھر لوبل کی اصل نیکی تو یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اللہ کی کتاب پر اور پیغمبروں پر ایمان لائے اور اللہ کی محبت نے اپنا مال قرابتداروں پر اور یتیموں پر اور محتاجوں پر اور مسافروں پر اور مانگنے والوں پر اور غلاموں کی گردنوں کو آزاد کرانے پر خرچ کرے اور نماز کو قائم کرے اور زکاة کو دے اور جب کوئی وعدہ کرے تو اپنا وعدہ پورا کرنے والا ہو اور سختی کے عالم میں تنگ دستی کے عالم میں ہو اور مسیبت میں ہو بیماری میں ہو اور جنگ کی شدت میں ہو تمام معاملات زندگی میں سبر کے دامن کو نہ چھوڑے سبر کرنے والا ہو تو یہی تو وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں اور یہی تو وہ لوگ ہیں جو پرہزگار ہیں تو اس آیہ مبارکہ میں عبادت کا تصور انسانی زندگی کے تمام شعبوں پر حابی ہے یہ بات ہمیں پتا چلتی ہے خواہ ان کا تعلق مذہب سے ہو یا معیشت سے ہو یا معاشرت سے ہو یا سیاست سے ہو حالت جنگ سے ہو کہ حالت امن سے ہو کوئی عبادت اطاعت الہی کی اس کیفیت کا نام ہے جو پوری زندگی کے احوال کو محیط ہوتی ہے اس کا احاطہ کی یہ ہوئے ہوتی ہے امید کرتا ہوں کہ اس سے عبادت کے تصور کو آپ کو حقیقی معنی میں سمجھنے میں آسانی ہوئی ہوئی ہوگی کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا کہ کیا آپ نے بھی کبھی ان چیزوں پر خور کیا ہے کبھی آپ کے ذہن میں بھی اس طرح کے سوال اُبھرتے ہیں اگر اُبھرتے ہیں تو کیا آپ نے ان کی جواب کی تلاش کے لیے محنت کی ہے یا آپ نے ان کے جواب کو کھوجنے تلاش کرنے کے لیے محنت نہیں کی ہے کیونکہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز کریں تو اس کی اصل پتا ہو کہ اصل کے پتا ہونے اور بات کے کھل جانے سے بہت سارے ذہن کے عقدیں حل ہو جاتے ہیں معاملات آسان ہو جاتے ہیں سمجھنے میں آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور عمل میں بہت زیادہ محبت آ جاتی ہے اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھئے گا مجھ آج اس کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اپنی رائے گا اپنی رائے گا اپنی رائے گا اور اپنی رائے گا سیاسات قدری